بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں ناتھ ہوں سید ابی بی ساتھیو آج جو میں آپ کے سامنے سبق آموز قصہ سنانے جا رہی ہوں یہ یقیناً ایک عبرتناق قصہ ہے ہر شخص کے لئے ایک چغل خور کا یہ واقعہ ہے جس نے ایک قصان کے ساتھ کی غداری اس کا ملازم وہ تھا لیکن اس کے گھر کو تڑوانے کے لئے اس نے پورے خاندان میں لڑائی جھگڑا کروا دیا چغل خوری کر کے ادھر کی بات ادھر لگا کر اس کی اس بری عادت کا ایسا ہوا انجام کے ایک چیتے نے اس پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا حملہ اور چیر پھار کر رکھ دیا اس کو ایسی عبرتناق موت کے دل دہل جائے دوستو ویڈیو کو لازمی آپ کو آخر تک دیکھنا ہے کیونکہ چغل خور کا آخرت میں کیا انجام ہے یہ بھی ہم آپ کو حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتانے جا رہے ہیں تو بس مت کیجئے ویڈیو کو پہلے پر ہمارے چینل سیدہ ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں بیل کو ساتھ ساتھ پریس کر دیا کر جس سے آپ کو ڈیلی اپلوڈ کی جانے والی ویڈیوز کے اپ ڈیٹس ملتے رہے میرے ایف بیو افیشل پیج پر آپ مجھے فالو کر لیں اسلام کی صحیح معلومات حاصل کیجئے سیدہ ٹی وی کے ساتھ سب سے پہلے جان لیجئے چوگل خوری ہے کیا چوگل خوری کا مطلب ہے لوگوں کے درمیان فساد یا لڑائی کروانا ایک کی بات دوسرے سے اس طرح بیان کرنا کہ دوسرے شخص کا دل خراب ہو جائے اپنے بھائی کی طرف سے یا اپنے دوست کی طرف سے اور ان کے درمیان لڑائی پیدا ہو جائے دین اسلام میں چوگل خوری حرام ہے گناہ کبیرہ ہے اور البخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے حضرت حزیفر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چوگل خور جنت میں نہیں جائے گا چوگل خور یعنی جل بیرر کی پہچان کس طرح کریں گے ہم وہ اس طرح کہتا ہے کیا آپ کو معلوم ہے فلا شخص نے آپ کے بارے میں کیا کہا تھا ارے وہ تو آپ کی بہت برائی کر رہا تھا چلیے اب آپ کے سامنے یہ واقعہ پیش کرتی ہوں جو کہ عرب کی حکایات میں سے ایک حکایت ہے چوگل خور انسان کا عبرتناک انجام عرب کے ایک گاؤں میں چوگل خور ایک رہتا تھا جو کہ بہت ہی بری عادت میں مبتلا تھا یہاں کی بات وہاں لگاتا تھا دلوں میں نفرتیں وہ ڈالتا تھا وہ اپنی عادت میں اتنا پکا ہو چکا تھا کہ اب چھوڑ ہی نہیں سکتا تھا اپنی اس عادت کو اس کی عادت کی وجہ سے وہ جہاں بھی نوکری کرتا تھا وہاں سے اس کو نکال دیا جاتا تھا اب جب اس کی عادت کی وجہ سے اس کو ہر جگہ سے نکال دیا جاتا تو پیسے تو اس کے پاس بچتے ہی نہیں تھے ایک وقت ایسا آیا کہ اس کی تمام جمع پونجی سب ختم ہو گئی اب اس کے پاس کھانے کے لیے کوئی پیسے نہیں فاقوق تک کی نوبت آگئی اس نے گاؤں کو چھوڑ کر کہیں اور قسمت عزمائی کرنے کا فیصلہ کیا وہ تھوڑا سا ضروری سامان ساتھ لے کر سفر پر روانہ ہو گیا چلتے چلتے وہ ایک گاؤں میں جا پہنچا یہ گاؤں اس کے لیے نیا تھا اور اسے وہاں پر کوئی جانتا نہیں تھا اس لیے اس نے سوچا کہ میری یہ جو عادت ہے یہاں پر تو میری اس عادت کا کسی کو پتا بھی نہیں ہوگا آسانی سے میں ملازمت کر لوں گا ایک کسان کے پاس وہ گیا اور اس سے ملازمت کی درخواست کی کسان اکیلہ تھا اور اسے ملازم کی ضرورت تھی اب اتفاق سے اس چگل خور کو کھیتی باری کا سارا کام آدھا تھا کسان نے اس کو مہتی سمجھ کے اپنے پاس ملازمت کے لیے رکھ لیا جب پوچھا کسان نے اس چگل خور سے ترخواست کتنی لوگے بھائی تو اس نے کہا کہ آپ مجھے صرف روٹی کپڑا دے دینا اور اس بات کی اجازت دینا کہ چھے ماہ میں یعنی چھے مہینے میں آپ کی صرف ایک چگلی میں کھا دیا کروں کیا مطلب آپ کی صرف ایک بات میں ادھر ادھر لگا دوں ہسی آئی ہوگی آپ کو اس بات پر لیکن تباہی وہ اب مچانے والا تھا کسان بہت خوش کے مفت میں ملازم میرے ہاتھ آ گیا چھے مہینے اس چگل خور نے بڑی مہنس سے کام کیا کسان بہت خوش تھا اس کو یاد ہی نہیں تھا چگل خور نے اس سے کیا بات کہی تھی چھے مہینے جب گزر گئے تو چگل خور کو تو یہ بات یاد تھی اس نے سب سے پہلا وار کیا کسان کی بیوی پر کیونکہ شیطان جو پہلا اور سب سے خطرناک حملہ کرتا ہے وہ میاں بیوی کے رشتے پر ہی کرتا ہے ایک دن جب بیوی اکیلی تھی گھر میں جو غلخور اس کے پاس آیا اس نے کہا کہ تمہارا شوہر اتنا بیمار ہے ایک خطرناک بیماری اس کو ہوئی ہے لیکن وہ تمہیں نہیں بتا رہا ہے تو بیوی کرنے لگی میں پھر کیسے پتہ لگاؤں گی تو کہنے لگا تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے جب تم کھیت میں جاتی ہو کھانا دینے تو اپنے داتوں سے اپنے شوہر کے بازو کو کٹ لینا کیونکہ جب تم اپنے شوہر کو کٹو کی تو یقینا وہ اپنا ہاتھ ہٹائے گا تو آستین کے اندر تمہیں وہ زخم نظر آ جائے گا جو تمہارے شوہر کو ختم کر رہا ہے اس سے پہلے کہ تمہارا شوہر مر جائے تم جلدی سے اس بیماری کا علاج کراؤ بیوی وہمی دل خراب ہو گیا کہ میرے شوہر نے مجھے تو بتایا نہیں اس ملازم کو اپنی بیماری کے بارے میں بتا دیا یہاں پر اس نے بیوی کا دل خراب کیا ادھر وہ کسان کے پاس فوراں گیا اور کہا کہ تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے اور دانتوں سے کارتی پھر رہی ہے لوگوں کو کسان کا دل خراب کر کے وہ چلا گیا کسان کی بیوی کے بھائیوں کے پاس اور کہا کہ تمہیں کوئی فکر نہیں اپنی بہن کی اس کا شوہر اس کو کتنا مارتا ہے یہاں پر اس کے بھائیوں سے بات کی دوسری جگہ جو آخری وار اس نے کیا وہ تھا کسان کے بھائیوں کے پاس کہ تمہارے بھائی کی جو صالح ہیں اس کی بیوی کے جو بھائی ہے وہ تمہارے بھائی کو دھمکیا بھی دیتے ہیں اور کھید بھی ہڑپنا چاہتے ہیں اس کا اس کی جائدات پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں تو بھی اس بات کی کوئی خبر ہی نہیں ہے کسان کے بھائیوں نے کہا اس بات پر یقین کیسے کریں تو کہنے لگا کل دوپہر میں جب اس کی بیوی کھانا دینے آئے گی اسی وقت اس کے بھائی بھی آ کر اس کو دھمکاتے ہیں مارتے پیٹتے ہیں تو تمام لگائے بجائی کر کے وہ ایسا غائب ہوا کہ اب انتظار کر رہا تھا دوسرے دن لڑائی کا جب بیوی دوپیر میں آئی کھانا دینے اپنے شہر کو بار بار اس کے ہاتھ کی طرف دیکھ رہی تھی جب اس کی پلیٹ میں کھانا نکال دیا تو شہر نے جب روٹی توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا اس کی بیوی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور دادوں سے کٹنے جا رہی تھی کہ اس کے شہر نے ہاتھ کھینچ لیا اور اس کو زوردار تھپڑ مارا کسان کو بھی یقین ہو چکا تھا اس کے ملازم نے بالکل صحیح بات کہی تھی اس کی بیوی پاگل ہو چکی ہے یہاں پر بیوی سمجھ رہی تھی کہ اس کا شہر اپنی بیماری کے وجہ سے اس کو ہٹا رہا ہے اپنے آپ سے دور یہاں وہ اس کو کٹنا جا رہی تھی ادھر شہر نے اتنے بری طریقے سے اپنی بیوی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا کہ اس کے سالے یعنی اس کی بیوی کے بھائی وہاں پر آ گئے بھائیوں نے اپنی بہن کو پٹتے ہوئے دیکھا تو وہ بہنوی کے پاس آئے بغیر کچھ سوال جواب کیے وہ اپنے بہنوی کو مارنے لگے برے طریقے سے یہاں وہ اپنے بہنوی کو مار رہے تھے ادھر کسان کے بھائی بھی پہنچ چکے تھے دیکھا کہ اس کا بھائی پٹ رہا ہے اپنے سالوں سے تو وہ سمجھ گئے کہ جادات کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں بغیر تحقیق کیے ہوئے بغیر کوئی بات پوچھے کسان کے وہ بھائی اس جھگڑے میں کوت پڑے اس کی بیوی کے بھائیوں کو مارنا شروع کر دیا سب لوگ خون میں نہا کر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن چکے تھے قریب ہی کہتوں میں جو کسان کام کر رہے تھے وہ آئے لڑائے جھگڑا ختم کروانے کی کوشش کرتے ہوئے جاننا چاہا کہ بھائی آپ لوگ لڑ کیوں رہے ہیں تو بیوی نے سب سے پہلے کہا کہ میرے شہر کوئی بیماری ہے یہ بتاتا نہیں ہے جھوٹ بولتا ہے شہر نے کہا مجھے تو ایسی کوئی بیماری ہی نہیں ہے تو بلکہ پاگل ہو چکی ہے کٹنے دوڑتی ہے تو تو بیوی نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے جب پتہ لگائی گئی بات تو سب نے ایک ہی بات کہی کہ ہمارے پاس اس کسان نے آ کر یہ باتیں کی تھی اسی نے ہمارا دل خراب کیا ہے اس ملازم کو تو وہ وہاں سے بھاگنے کی تیاریہ کر رہا تھا کیونکہ پہلے تو وہ ہس رہا تھا کہہ کہہ لگا رہا تھا کہ آہا خاندان میں لڑائی جھگڑا کروا دیا میں نے کتنا مزہ آ رہا ہے اس لڑائی کو دیکھ کر لیکن جب دیکھا کہ اب تمام لوگوں کو سچ کا پتہ چل چکا ہے تو وہاں سے وہ اپنی جان بجا کر بھاگنے لگا اب وہ اپنی جان بجا کے وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا لیکن اس بار اس کی پکڑ سخت ہونے والی تھی عذاب نازل ہونے والا تھا کیونکہ بہت سارے گھر اس نے تڑوائے تھے اللہ تعالیٰ کا غز و غزب نازل ہوا اس پر کے عذابِ الٰہی بن کر ایک چیتہ اس پر حملہ آور ہو گیا اور اتنے برے طریقے سے اس کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا کہ اس کے جسم کا ایک گوش بھی باقی نہ بس سکا اور عبرتناک حالت میں وہ حلاق ہوا دنیا کے لئے عبرت بن گیا کہ جب کسان اور اس کے باقی تمام لوگ آئے جنگل میں اس کو ڈھونٹے ہوئے تو دیکھا اس کی لاش کا ایک عذب ہی واقعی نہیں تھا سب نے اس کو دیکھ کر یہی سوچا کہ ہم کبھی بھی اب سنی سنائی بات پر یقین نہیں کریں گے بلکہ تحقیق کریں گے دوستو اتنا بڑا ناسور ہے یہ گناہ کہ دنیا میں تو عذاب ہے ہی لیکن آخرت میں جہنم میں جائے گا وہ شخص سخت ترین اس کو سزا ملے گی جو شکایتیں لگاتا ہے ہمارے اپنے گھروں میں ایسے گناہگار لوگ موجود ہیں بہنیں دوسری بہنوں کی شکایتیں والدین سے کرتی ہیں اور جو دوسرے رشدار ہیں وہ آتے ہیں گھروں میں اور جا کر ادھر ادھر لگائی بجائی کرتے ہیں ایب بتاتے ہیں اور جس کا کھاتے ہیں اسی کے خلاف باتیں کرتے ہیں بچوں کو میں نے دیکھا ہے چھوٹی سے عمر ہی سے شکایتیں کرتے ہیں والدین کو غلط بات بتاتے ہیں دل خراب کر کے لڑائی جھگڑا کروا دیتے ہیں اور والدین پوچھتے بھی نہیں ہیں مواب پوچھتے بھی نہیں ہیں بچوں سے کیا تم جھوٹ بول رہے ہو اور بچہ کہتا ہے ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں بڑا ہو کر وہ گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو جاتا ہے دوستو ہمیں چھوٹی سی عمر سے اس عادت کو صحیح کرنا ہے اور اپنے اندر بھی سعادت کو ہمیں ختم کرنا چاہیے تو اب اسی بات پر ہماری ویڈیو کو آپ لائک کر دیجئے یہ واقعہ مجھے امید ہے آپ سب کو پسند آیا ہوگا کومنٹ کرتے ہوئے رائے کا اظہار کیجئے اس ویڈیو کو جہاں تک ممکن ہے آپ پہنچائیے صدقہ جاریہ ہے یہ سکرین پر جاؤں ویڈیو دیکھنے ان کو بھی دیکھیں شیئر کر دیجئے جزاک اللہ خیر